تو رام رحیم کی مو بولی بیٹی ہنی پریت حوالات پہنچ چکی ہے حوالات میں پوری رات رو رو کر گزاری وہی رام رحیم جو ہے وہ بھی جیل میں ہے جیل میں کیسے کٹ رہی ہے رام رحیم کی زندگی اس پر بات کیے بھی پینیوز نے ہریانہ کے ڈی جی جیل سے کیا کہ آپ بتا رہے ہیں وہ سنی آپ بلادکار کا دوشی اور بیس سال قید کی سزا کاٹ رہا گرمی ترام رحیم رو تکی سناریہ جیل میں بند ہے آخر جیل میں وہ کرتا کیا ہے بہت ساری کہانیاں ضرور سامنے آئی ہیں لیکن آخر اس میں سچائی کیا ہے کس طریقے سے اس کا وقت گزر رہا ہے کیا کچھ خاص مانگے ہیں اور کیا کیا کرتا ہے جیل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی جی پریزن کے پی سنگ صاحب جو کی جن کے پاس پوری ذمہ داری ہے جیل کی ایک طریقے سے ہم کیا سکتے ہیں تو ان سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا سر سب سے پہلے سوال یہی ہے کہ گرمی ترام رحیم جو وہاں پہنچا تو آپ لوگوں کے سامنے کیا کچھ چنوٹیاں بھی آ گئیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا پورا جیل پریسر ایک طریقے سے اس کی جو گھیرہ بندی ہوئی تھی وہ شاید اس سے پہلے شاید نہیں ہوئی ہوگی دیکھیں جیسے ہی رام رحیم سناریہ جیل میں آئے ہمارے سامنے سب سے پہلی چنوٹی یہی تھی کہ کہیں باہر سے کوئی حضوم ان سے ملنے کی کوشش نہ کرے یا ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ بھی آشنکہ بیاکت کی تھی کہ جیل کے اندر جو قیدی ہیں ان سے بھی اس کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کی سرکشہ کے سامنچت پربند کیے گئے ہیں اور میں آپ کو آسوست کرتا ہوں کہ جیل میں جتنی بھی ہماری جیل میں جو بھی سرکشہ کے پربند ہیں وہ پکھتا ہے اور سرکشہ کی جتنی بھی جمعیداریاں اپنے ملاجمہ کو دی گئی ہیں وہ سب اپنی ڈوٹی پہ صحیح طریقے سے اپنا کام نبھا رہے ہیں آپ صاحب اس کے بعد میں جیسے ہی وہ جیل گیا ہے کئی طرح کی باتیں سامنے آئیں تو سوال یہ آخر کیا ایکٹیوٹیز کیا رہتی ہیں جیل میں گرمیت رام رحیم کیا کر رہا ہے جیل میں ایک قیدی کا بڑا ہی سمیت سی ایکٹیوٹیز کا دائرہ ہوتا ہے ہر ایک قیدی کو جو سجائے آفتہ ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی کام الوٹ کیا جاتا ہے اور رام رحیم کو بھی کششہ سے سمبندیت کام الوٹ کیا گیا ہے اس کی بیرک کے ساتھ ہی ایک ٹکڑا ہے جس پہ کیاریا بنا کے سبجی ہوگانے کا کام اس کو دیا گیا ہے رام رحیم کی بیرک کے بارے میں اگر کچھ ہم جان پائیں کی کیسی بیرک ہے کیا وہ اکیلا اس بیرک میں ہے اور بھی لوگ ہیں کس طریقے سے جمین پر سوتا ہے یا کیسے ہے اس کی دنچاریا جیل میں ایک سامنے قیدی کو جس طریقے سے سویدھائی دی جاتی ہیں اور جو دنچاریا ہوتی ہے وہی دنچاریا رام رحیم کی بھی ہے اور جیل میں پلنگ تو ہوتے نہیں ہیں جیل میں جمین پہ ہی سونا ہوتا ہے جمین پہ ہی اسی طریقے سے وہ اپنا بچھونا بچھوتا ہے اور جو اور بھی سویدھائیں ایک قیدی کو جو سامنے قیدی کو ملتی ہیں وہی سویدھائیں اس کو دی گئی ہیں نہ زیادہ نہ کم تو سر اگر ہم جیل کے کمرے کی بات کرتے ہیں جہاں پر وہ رکھا گیا وہ اکیلا اس کمرے میں ہے جہاں پر بھی پریزن ہے وہ اکیلا اس میں ہے زمین پہ سوتا ہے کتنے بجے اٹھتا ہے کیا دنچاریا کیا رہتی ہے سر جیل کی اکیلا نہیں ہے اس کے ساتھ میں تین قیدی اور ہم نے رکھے ہوئے ہیں چونکہ اکیلا تو کسی کو ہم جیل کے نیموں کے مطابق ویسے بھی نہیں رکھ سکتے تو ان کے ساتھ میں تین قیدی اور ہیں اور صبح دنچاریا جو ہوتی ہے صبح چھے وزے سے لے کے اور شام کو چھے وزے تک دن چھپنے تک کی وہ ساری پرکریا نردھاریت ہوتی ہے صبح تو جیل میانویل کے ساتھ سے ہوتی ہے لیکن الگ الگ راجیوں کا الگ الگ جیل میانویل بھی ہوتا ہے تو صبح جیل میانویل کے ساتھ سے کس طریقے سے صبح کتنے بجے اٹھنا ہے کتنے بجے ناشتہ کتنے بجے کھانا اگر تھوڑا سا بٹا ساتھ بجے سے لے کے اور نو بجے کے بیجے تک جو چائے اور ناشتہ ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے ناشتے میں سو گرام بریڈ یا بن اور اس کے ساتھ میں دو سو پچاس گرام دودھ ہوتا ہے اس کے بعد نو بجے سے لے کے بارہ بجے تک دوپیر کے بھوجن کا سمیں ہوتا ہے دوپیر کے بھوجن میں ایک ڈال اور روٹی سرب کی جاتی ہے اور شام کو ایک سبجی اور روٹی سرب کی جاتی ہے یہ ہے ABP News آپ کو رکھے آگے